موسیقی نماز میں دعا کا بیان عَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسیح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحی وفتنة الممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم فقال له قائل ما أكثر ما تستعیذ من المغرم فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو بتیس اور صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو نواسی نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے اے اللہ قبر کے عذاب سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی کے اور موت کے فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں گناہوں سے اور قرض سے کسی یعنی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آن حضور صلى الله عليه وسلم سے عرض کی کہ آپ تو قرض سے بہت ہی زیادہ پناہ مانگتے ہیں اس پر آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مقروض ہو جائے تو وہ جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ خلاف ہو جاتا ہے